حضر اللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah who is the most merciful and the most beneficial چلیں جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فور گراؤنگ فور گراؤنگ کیا ہوتا ہے in literary studies or stylistics فور گراؤنگ is a linguistic strategy of calling attention to certain language features in order to shift the reader's attention for what is said or how it is said وہ کہتا ہے کہ فور گراؤنگ ایک ایسی technique ہے اس کو mother of literature بھی کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی writer کیا کرتا ہے deviation کر دیتا ہے کوئی چیز reader کی attention کو catch کرنے کے لئے اس کا جو pattern ہوتا ہے اس کا rule جو ہوتا ہے وہ violate کر دیتا ہے for example اگر میں بات کرتا ہوں کہ جو i word ہوتا ہے جس کا مطلب میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ capital ہوتا ہے چاہے وہ start میں آجائے چاہے وہ فکرے کے آخر میں آجائے یا درمیان میں آجائے لیکن اگر کوئی writer جان بوجھ کے وہ استعمال لگا رہا ہے آئی تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کی attention کو catch کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ اس deviation کے اوپر زیادہ غور وفکر کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ کیوں کہنا چاہتا ہے اور یہ اس لفظ کو کیوں استعمال کیا ہے اس نے تو اس طرح کی جو technique ہوتی ہے اس کو for grounding کہتے ہیں اب for grounding کی پھر مزید types ہوتی ہیں جس میں parallelism بھی آجاتا ہے اور باقی مختلف deviations آجاتی ہیں parallelism کیا ہوتا ہے یہ لفظ parallel سے نکلا ہوئے یعنی sentence structure اگر ایک طرف سے same آرہا ہے تو next بھی same ہی آنا چاہیے similar آنا چاہیے اگر clause کا structure same آرہا ہے تو آگے بھی same ہونا چاہیے اگر phrase کا structure same آرہا ہے تو آگے بھی same ہونا چاہیے اگر وہ deviate کر رہا ہے تو parallelism جو ہے وہ صحیح نہیں ہے فکرہ صحیح نہیں ہے تو وہ deviation ہے جس طرح میں کہتا ہوں he likes dancing swimming and running اب یہاں پر دیکھیں کہ dancing swimming اور running تینوں same آرہے ہیں اگر میں اس کو deviate کر دیتا ہوں ali likes to dance swimming and run اور یہاں پر یہ غلط ہو جائے گا یہاں پر میں نے two dance لگا دے یعنی infinitive استعمال کر دے یہاں پر میں نے jirund استعمال کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا تو pattern ہم نے same رکھنا ہے اگر two dance لکھا ہے تو آگے two same and two run نونہ چاہیے یا پھر اس طرح انہیں ali likes dancing swimming and running اگر اس طرح میں نے two dance پھر swimming پھر run کر دیا تو یہ پورے کا پورا sentence غلط ہو جائے گا اور یہ parallelism نہیں ہوگی اس طرح وہ کہتا ہے کہ cassandra loves reading the newspaper taking long walks and to dance the tango اب یہاں پر two dance کر دیا یہاں پر بھی غلط ہے یہاں پر اس نے reading the newspaper کیا ہے یہاں پر بھی اس نے کیا کیا ہے taking long walks یہاں پر بھی آئے انجی فرم یہاں بھی آئے انجی لیکن یہاں پر two کا اسمل کا دے یہ بھی پھر sentence structure جو parallel جا رہا تھا وہ غلط کر دیا ہم نے تو یہ بھی parallelism نہیں ہوگی یہاں پر بھی پھر ہم ویسے ہی کرتے کہ dancing گھٹیں گو تا تو پھر صحیح ہوتا ہے چلائیں آگے ہم deviation کی بات کرتے ہیں تو deviation ہمارے پاس مختلف types کی تو یہاں پر پہلی جو deviation ہے وہ lexical deviation lexis کیا ہوتے ہیں یہ words ہوتے ہیں lexis vocabulary ہوتا ہے words ہوتے ہیں اب neologism جو ہے یہ دراصل کیا ہے یہ ایک ایسی technique ہے جس کے اندر new words formation ہوتی ہے اس کو ہم neologism کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی words formation کے rule کو جب violate کر دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے lexical deviation ہوتی ہے اب جس طرح ایک word اس نے use کیا goat footed goat footed کوئی word نہیں ہوتا بکری کے پاؤں جیسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ دراصل کیا کہہ رہا ہے یہ جو pet ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے یہ word کہ وہ کسی بچے کو کہہ رہا ہے کہ کسی بچے کے پاؤں اس طرح جس طرح بکری کے ہوتے ہیں اور وہ پھدک رہا ہے ادھر ادھر تو اس لئے اس نے goat footed کا word استعمال کرتے ویسے ہوتا نہیں ہے ایسا اور اس نے یہ اس لئے استعمال کیا ہے کہ وہ کسی ریڈر کی اٹینشن کو کیچ کر سکے اسی طرح اس نے ایڈی اینڈ بیل اب یہ تین الفاظ کو ایک ساتھ ملا دیا ہے نیا word بنا دیا ہے ورنہ یہ کوئی word ہوتا نہیں ہے اس نے کیا کیا the word جو تھا وہ یہ تھا کہ ایڈی اینڈ بیل یہ تین ورڈ تھے ان کو ایک ہی word بنا دیا اور یہ کوئی word میننگ نہیں دے رہا میننگ کوئی کریٹ نہیں کر رہا لیکن اس نے اٹینشن کریٹ کرنے کے لئے ایک ہی ورڈ بول دیا اس کا میننگ کریٹ کر دیا اب گرمیٹیکل ڈیوییشن کیا ہوتی ہے گرمیٹیکل ڈیوییشن کو ہم ورڈ فارمیشن کے رول کو ہم غلط کر دیتے ہیں جس طرح ورڈ فارمیشن کے اندر ہم فکسز کا استعمال کرتے ہیں اور مارفیمز کا استعمال ہوتا ہے تو جب ان کے رول کو ہم وائولیٹ کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے دراصل وہ مارفالوجیکل ڈیوییشن ہو جاتا ہے ڈیوییشن ورڈ کی جو رول تھا بنانے وہ ہم نے ڈیوییٹ کر دیا تاکہ ریڈر کی اٹینجن کو کیچ کیا جار اب جس طرح یہ فادر ہے فادر سے انفادر کوئی ورڈ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی پویٹ یوز کرتا ہے انفادر ورڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مارفالوجیکل ڈیوییشن کیا ہے کہ ورڈ کی فارمیشن جو وہ غلط کر دیا اس کو ڈیوییٹ کر دیا اسی طرح she developed among the untrodden ways کوئی نہیں ہوتا تو اس نے اس کو ڈیوییٹ کر دیا اب آ جاتا ہمارے پاس سنٹیکٹیکل ڈیوییشن سنٹیکٹیکل ڈیوییشن کیا ہوتا ہے violation of sentence formation سنٹیکٹیکل ڈیوییشن میں آجاتا ہے جس طرح یہاں پر کہتا ہے i doesn't like ہیں اب ہم ہمارے پاس جو رول ہے وہ یہ ہے کہ i کے ساتھ ہم do لگاتے ہیں لیکن یہاں پر وہ doesn't استعمال کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جانبوج کے یہ word استعمال کیا تاکہ جو ریڈر ہے اس کی attention کو کیچ کیا جا سکے تو اس لئے یہ اب اس طرح کی جو deviation ہوگی وہ ہم کہیں کہ syntactical deviation استعمال ہوئے جہاں پر اب phonological deviation کیا ہوتا ہے phonological deviation کے اندر ہم sound کو change کر دیتے ہیں کوئی word omit کر دیتے ہیں contraction کا استعمال کر دیتے ہیں یہ short word کر دیتے ہیں کہیں درمیان سے word کو omit کر دیتے ہیں کہیں آخر سے شروع سے اور پھر اس کی جو sound ہے phonetics یہ ہی ہوتا ہے study of speech sound تو اس کی جو sound ہے وہ change ہو جاتی ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے phonological deviation ہو جاتا ہے جس طرح power ہوتا ہے تو اس کو power بنا دیا ہے جو یہ e ہے اس کو کاٹ گیا اس نے contraction جائے سمال اب یہ آفن ہوتا ہے word اس کو after اندر کیا ہوتا ہے violation of rules of meaning کہ ہم meaning ہی اس کا change کر دیتے ہیں پورے کا پورا جس طرح وہ کہتا ہے کہ the child is father of میں ہے اب child جو ہے وہ کسی بھی آدمی کا باپ تو نہیں ہو سکتا حال بتا کہ father وہ کسی بچے کا باپ تو ہو سکتا ہے لیکن ہم کہتا ہے کہ اس ورڈ کی بار بار ورڈ یوز کیا جا رہا ہے اب ہمارے پاس لاسٹ جو ہے وہ یہ ہے گرافالوجیکل ڈیوییشن گرافالوجیکل جو ڈیوییشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے the violation of rules of written system of a language ٹھیک ہے کہ جو language لکھ رہے ہیں اس کا written system کو ہم نے violate کر دیا کہ اس کی punctuation کو ہم نے خراب کر دیا یا کہیں word ہمیں capitalize کرنا تھا تو ہم نے ورڈ capitalize نہیں کیا تو وہ جو ہوتا ڈیوییشن ہو جائے گی گرافالوجیکل ڈیویشن ہوگی اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر use of small words جس طرح اس نے جو اپنی ایک ٹویم لکھے ہے اس کے اندر ingest لکھ دیا ان جو ہے start سے اس نے شروع کیا اور جس کا مطلب میں ہوتا یہ ہمیشہ capital ہوتا جہاں بھی استعمال کیا جائے لیکن یہ اگر آئی چھوٹا استعمال کرتا ہے small ladder استعمال کرتا ہے آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریڈر کی اٹینشن کو catch کر رہا اور وہ خود کو اتنی importance نہیں دے رہا وہ خود کو importance اگر دیتا تو اس کو capital کرتا importance نہیں دے رہا یہ بھی کیا ہے اس نے punctuation اور اس کے punctuation اور capitalization کے رول کو violate کر دیا ہے یہ تھا آج کا ہمارا topic